اس رمضان کو ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ آپ کے اباوجداد میں سے بھی چاہدی کسی نے زندگی میں قرآن ترجمے سے پڑھاؤ تو اس رمضان میں اگر آپ اتقاف کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں دونوں صورتوں میں بجائے یہ کہنے کہ میں نے اتنے قرآن ختم کیے آپ فخر سے یہ کہیں ایٹ ڈا اینڈ آف رمضان کہ میں الحمدللہ اپنے خاندان میں اور اپنی نسلوں میں پہلا بندوں جس نے پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے اور یقینن ایسے ہی ہوگا قرآن کا پہلا ترجمہ انیس سو بیس میں ہوا ہے پریکٹیکلی تو اب لوگوں کے ہاتھ میں ہے کسی نے نہیں ترجمے سے قرآن پڑھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کرتے ہیں اگر آپ کے پہلے کوئی اور عقیدہ تھا اب آپ یہ دیکھیں اس عقیدے کو چھوڑیں وہ عقیدہ فالو کریں جو قرآن کے اندر ہے اور میں آپ کو مشورہ دوں گا قرآن کا سب سے بیس ترجمہ مولنا مدودی کا ترجمہ ترجمہ لوگ قرآن والوں نے پرنٹ کی ہے ایک صفحے پہ عربی ہے ایک صفحے کے اوپر اردو ہے اگر صرف اردو بھی پڑھنی ہے آپ نے لوگ کہتے ہیں جی عربی کا سواب ہوگا اردو کا دس گناہ زیادہ ہوگا کیونکہ اس سے آپ کی آخرت بننے والی ہے آپ اس شکر میں نہ پڑھیں آپ قرآن کو ایک دفعہ پڑھیں اور عربی لنگوزٹک کا سوزو گداز اگر اردو میں کسی نے ٹرانسلیٹ کی ہے مجھے چونکہ قرآن ایک عربی آتی ہے اس لیے میں اس کو فیل کر سکتا ہوں مدودی صاحب نے اردو زبان میں الفاظ کا چناؤں وہ کی ہے کہ کاش اگر آپ کو عربی آتی نہ تو جو سوزو گداز آپ کے تاریح ہونا تھا وہ انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر دی ہے اور الحمدللہ ہر بندے کو سمجھ آتا ہے تو رمضان پر میسیج یہی ہے کہ قرآن کم از کم خود پڑھے اور بہتر ہی ہے کہ اپنی فیملی کو ساتھ بٹھا کے روزانہ بھلے آپ ایک رکوئی پڑھ لیں تو صورت البکرہ بھی کور ہوگی تو آپ کو قرآن کی اوورال تھیم پتا چلی گی انشاءاللہ